بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں نے یہ بنایا تھا پلاو یہ پلاو کی ایک نئی قسم ہے ہرہ بھرہ پلاو اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں جو انگریڈنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ میں آکے جا کے آپ کو بتاؤں گی ہمارے پاکستان میں پلاو مطلب ایک ایسی ڈش ہے جو تقریبا ہر گھر میں ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی بنتی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مطلب ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں میں ابھی کرتی رہتی ہوں چلیہیں ایک نئی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی میں نے چاول ہی ہے چاول تقریبا ایک کلو کے قریب ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھٹھی اس میں دنیا جائے گا ایک گھٹھی اس میں پودینہ جائے گا اور سات سے آٹھ اس میں ہری میچر جائیں گی اس کو آپ باریک باریک کاٹ کر اچھی طرح دھولیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بلینڈر میں اس کو آپ بلینڈ کر لیں چاپر میں اگر آپ چاپ کرنا چاہتے ہیں پیسنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں کونڈی ڈرنے میں بھی کر سکتے ہیں میں آسان کام کرتی ہوں میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اور میں اس طرح کر کے پیس لیتی ہوں دو میٹیم سے لارڈ سائز کے جو پیاس ہوتے ہیں ان کو آپ لمبائی میں اچھی طرح مضب لمبائی میں کاٹ لیں نہ بہت موڈا کٹیں نہ بہت باریک کٹیں اور اس کے ساتھ میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے ہم لسن اور ادرک ذرا زیادہ ڈالتے ہیں تو میں تقریباً ایک کلو چاولوں میں دو ٹیبل سپون کے قریب لسن اور ادرک کا یہ کٹاو ہے پیسٹ تو نہیں ہے وہ ڈالوں گی کٹے ہوئے کا ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے بنسبت پیسٹ کے اور اس کے ساتھ جو ثابت مسالے ہیں وہ وہ یہ ہیں اس میں دیز پتہ دو ہوتے تھے دو سے تین ہوتے تھے لونگ ہیں وہ تقریباً آٹھ سے دس کے قریب ہیں کالے مرچ ہے وہ آدھا چائے کا چمچ ہے دار چینی ہے وہ دو ٹکڑے ہیں پادیان کے پھول بھی دو پیس ہیں اور جو کالی الائچی ہے وہ بھی دو ہوتے تھے سبز الائچی بھی ڈالنا چاہتے ہیں انہوں ڈال سکتے ہیں ویسے کوئی اتنی ضروری نہیں ہے اور جو مسالہ جات اس میں جائیں کہ اس میں نمک ہے اور ہشک دھنیا اور گرم مسالہ کٹی لال مرچ اور پیسی وی تھوڑی سی کالی مرچ یہ سب مطلب ایک کلو میں تقریباً ایک سے ڈیبل سپون کے قریب آپ ڈال لیں اور نمک جو ہیں وہ خسپے ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے مسالے جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیز کے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا فکس نہیں ہوتا کہ اپنے اسی حساب سے ہی ڈال لیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ تیز کھانا پسند کرتے ہیں کچھ ذرا خلقہ کھاتے ہیں اور میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ دہی لیا ہے ہم اس میں ٹماٹر نہیں ڈالیں گے ٹماٹر کی جگہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ تقریباً ایک ایک گٹھی دنیا ایک گٹھی پودینہ اور چھے سے ساتھ حریمٹے جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ پیسٹ ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو پیسٹ بنا کے رکھ لیں فوری فوری بنایا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ کافی دیر پہلے بنا لیں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ پہلے آپ بنا کر پیسٹ رکھ لیں چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے آئل لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ ایک سے ڈیڑھ کپ آئل لیا ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں میں پیاز ڈال دوں گی پیاز ڈال کر آپ نے اس کو لائٹ براؤن کرنا میں نے تھوڑا ڈارک کر دیا تھا لیکن آپ نے اس کا کلر گولڈن براؤن ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا اور جب یہ پہلی والی تصویر کی شکل میں ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نے اس میں لسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے پیاز بلکل ڈارک براؤن نہیں کرنے میرے ذہن میں بلکل نہیں رہا تھا کہ میں پیاز تھوڑے سے ڈارک پراؤن کر دیا لیکن آپ اس کو لائٹ کلر ہی دیجئے گا اس سے جو بلاو کا کلر ہے وہ بہت اچھا ہے گا اچھا جی اب یہ لسن اور ادھرک ہم اس میں فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ثابت مسالے ہیں وہ سارے ڈال دیں گے آپ آئل ڈالنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں یعنی پیاز ڈالنے سے پہلے اور اس پوائنٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں اصل مسالوں کا یہ جلدی ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو آئل ہے اس میں ٹیسٹ اچھی طرح ان مسالوں کا آجائے تیز پتہ بہت اچھا ذائقہ دیتے ہیں پلاو میں اچھا جی یہ گوشت ہے اگر آپ نے ایک کلو چاولی ہے تو ایک سے ڈیڑھ کلو اپنے گوشت لینا ہے وہ ہی ساپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے یا اپنی پسند کے حساب سے گوشت اس کو بہت اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے آپ نے دیکھا گوشت صحیح ایسے ڈارک کلر میں آ گیا یعنی کہ گولڈن براؤن آپ نے کرنا ہے اس کی اتنی اچھی بنائی کرنی ہے جتنا اچھا بنا ہوا یہ مسالہ ہوگا اتنا ہی اچھا جو ذائقہ اس میں پیدا ہوگا اچھا یہ سارے مسالے اب اس میں میں ڈال دوں گی کوٹی میچ ایک ایک ٹیبل سپون آپ نے کوٹی میچ ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون آپ اس میں گرم مسالہ ڈالیں اور نمک جو ہے وہ خس پہ ذائقہ وہ آپ جب پانی ڈالتے ہیں تو آپ چیک کر لیں اس وقت اگر تیز پسندہ تیز تو کم پسندہ تو کم ڈال لیں اچھا جب یہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے تو اس وقت پھر ہم نے اس میں دہی ڈالنا ہے اور دہی ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے جب آپ دہی ڈالتے ہیں تو مسلسل چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے یا تو دہی بہت اچھا پھینٹا ہوا اور اگر پھینٹا ہوا نہیں ہے تو آپ نے چبچ مسلسل ہلاتے رہنا منا دہی کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے وہ دہی نہ پھٹ سا جاتا ہے جب آپ سالن میں یا کسی بھی گرم چیز میں ڈالتے ہیں اور اس پوائنٹ پر آپ نے یہ جو بنایا تھا یہ پیسٹ دھنیا کو دینے کا آپ نے وہ ڈال دے ہیں پیسٹ ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا پکا کے تو آپ نے اب جیسے یہ میں نے تھوڑا سا ہی پکایا کہ بہت زیادہ نہیں پکایا کہ آدھا گھنٹہ آپ نے فرائی کرتے رہنا ہے اس کو نہیں تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے آئی للاک ہو گیا تو اس پوائنٹ پر ہم نے یہ میں نے چاول تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیئے تھے تو پھر میں چاول ڈال کر پہلے اچھی طرح اس کو مکس کروں گی چاول پانی سے پہلے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کس طرح چاول جو ہوتے ہیں ان میں ذائقہ بہت اچھا پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اگر آپ کو دوسری طرح پسند آپ پہلے پانی ڈالیں پھر بعد میں چاول ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کوکنگ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں آپ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں یا آپ کی مطلب پرسیپشن پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں یا آپ پہ ہوتا ہے کوکنگ بھی بہت ساری چیزوں کی طرح مطلب آپ اس میں اپنی کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں اب یہ میں نے اس میں اگر ایک کلو چاول ہے تو اس میں میں دو کلو پانی ڈالوں گی اگر نہیں چاول ہے تو پانی کم جائے گا اور پرانے چاول ہے تو وہ پانی نارمل سے تھوڑا سا دال لیتے ہیں اچھا جب پانی یہ اس کا ہشک ہو جائے گا تو تھوڑا سا رہ جائے اس وقت ہم نے اس میں ہری میچے ڈالنے اور ہری میچے ڈالنے کے ساتھ اگر آپ ثابت گرم مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ڈال کر آپ نے دھم پر رکھ دینا ہے پندرہ منٹ دھم دے دیں آتا پندرہ سے بیس منٹ بہت ہوتے ہیں دھم کے لیے اور آنچ بلکل سلو رکھنی ہے اس کے بعد پھر اپنے چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لینا یہ ہمارے چاول پک کر تیار ہے ہم لوگ تو تھوڑی سے زیادہ پکے ہوئے چاول پسند کرتے ہیں اگر آپ کم دم رکھنا چاہتے ہیں تو دس منٹ دم بہت ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لیے چاول بن جائے گے یہ ہمارا ہر اپ لاؤ بن کا تیار ہے بہت مزیدار بنتا ہے مجھے امید آپ سب بھی ٹرائے کریں گے اور مجھے بدہ نہ مطبولی گیا میں انشاءاللہ تلاب سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اور کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں اب کے لیے دعا کروں گی اللہ حافظ